نمستہ آدھا بھائیہ میں ہوں آم آدمی وہی آم آدمی جو لوگوں کے پول کھلنے پر طلاح ہے آج ایک چیز اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کچھ الگ ہے کچھ ڈیفرینڈ سا بھی ہے بھائیہ اب سمجھو جب آم آدمی چلتا ہے روڈ پر جب روڈ پر سب ہی چلتے ہیں نا ہم بھی آپ بھی وی آئی پی بھی آم آدمی بھی غریب بھی مالدہ بھی سب طرح کے لوگ چلتے ہیں اور جب چلتے ہیں تو ایمبولینس جب آتی ہے تو سب راستے دیتے ہیں بھائیہ بچ پنجے کہتے آئے نا اور سنتے بھی آئے ہیں بڑے بجروں کہتے ہیں جب ایمبولینس جائے تو اس کو راستہ دے دو آپ پیدل ہو تو بھی راستہ دے دو آپ بھیڑ میں ہو تب بھی راستہ دے دو اگر آپ گاڑی سے ہو کار سے ہو بائک سے ہو جس کسی سے بھی ہو ایمبولینس کو راستہ ضرور دے دو کیوں کیونکہ بھائیہ ایمبولینس کے اندر امرجنسی حالات ہوتی ہیں کوئی امرجنسی کیس ہو سکتا ہے کوئی مریض ہوگا جس کو آپ کو راستہ دینا ضروری بنتا ہے یہ تو مطلب ایک اچھی بات ہے کیونکہ یہ اس سے دینے سے بہت اچھے ایک میسے جاتا ہے کہ لوگوں نے راستہ دیا جس سے کہ مریض اپنے صحیح وقت پر صحیح ٹائم پر ہسپیٹل پہنچ جاتا ہے لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے جب آپ راستہ دیتے ہوئے ایمبولینس کو تو کبھی آپ نے ویڈیو بنائی ہے نہیں بنائی ارے بھائیہ ہم ایسے نہیں کہہ رہے ہیں اچھا اب ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھو پہلے اس ویڈیو میں آپ کا ہوگا کہ اس میں ایسا کیا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ دیش کے پردان منطری نریندر موڈی جی ہاں وہی وہی کیمرہ جو لے کے چلتے ہیں وہ بڑے کیمرے سے خوش بھی ہوتے ہیں صحیح پکڑا لیں آپ بالکل تو وہی ہمارچل پردیش کے اندر بھائیہ ان کا جارہا تھا کافیلا لمبا چوڑا کافیلا ہوئے پردان منطری دیش کے ان کو کافیلا بلنبا چوڑا ہونا بنتا بھی ہے جب وہ جارہ تھے ہمارچل پردیش کے چامبی میں ان کے جب کافیلا جا رہا تھا تو بھائیہ وہاں سے نکلنے جارہا تھا ایک ایمبولینس اور انہوں نے بڑا اچھا کام کیا کہ ایمبولینس کو اپنا کافیلا روک کر کے راستہ دے دیا لیکن بھائیہ سب سے بڑی بات دیکھو راستہ دے دیا بہت اچھی بات ہے لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی بھائیہ راستہ دینے کے بعد چار چار کیمرے لگانے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی نہیں سمجھے جب ایمبولینس گیا جاتی ہے آپ نے دیکھا کہ ایک کیمرہ ایمبولینس پر آتا ہے اس کے بعد میں پھر ایک کیمرہ پردان منتری نرندر موڈی کے پیچھے سے ان کے چہرے کو دکھاتے ہوئی ایمبولینس پر آتا ہے کار کے اندر بیٹھ کے ارکے ہوئی وہ ایمبولینس کو جاتی ہوئی دکھا رہے ہیں بطلق ہم ویڈیو بطلق بھائیہ ہم جب ایمبولینس کو راستہ دیں تو ہم تو کچھ ہی نہیں دکھاتے ویڈیو بنا کر نہیں دکھاتے نہیں کہ ہم نے راستہ دے دیا آپ بھی نہیں دکھاتے ہوگے آماد بھی نہیں کرتا نا یہ والے کام لیکن سب سے بڑی بات جب دیش کے پردان منتری ایمبولینس کو راستہ دیتے ہیں تو اس کا ویڈیو بہت ضرور بناتے ہیں دکھانے کے لیے کہ ہم نے ایمبولینس کو راستہ دے دیا اب بھائیہ اس کا بھی کریڈٹ لے لوگے مطلب دیش کے پردان منتری ہو اگر اپنے ایمبولینس کو راستہ دے دیا تو کیا یہ بینا ویڈیو بنائی ہوئی آپ میسیج نہیں دے سکتے تھے یہ دکھانا ضروری تھا کہ دیکھو بھائی ہم نے راستہ دیا ایمبولینس کو ایمبولینس کو ہم نے بھیج دیا اس کے بعد میں ہم نے پیچھے سے بھی اپنے کیمبرے لگایا ایک فریم وہاں سے بنا دیا ایک ہم نے جب پہل ایمبولینس جاری تھی وہاں سے بنا لیا ایک پی سائٹ سے ہمارا کافی لڑا تھا ہم نے اس کا بنا لیا یعنی کی ایمبولینس کو راستہ دو تو کم سے کم تین چار کیمرے لے کے ساتھ چلو بھائی آپ پردان منتری جی نے کہا ہے تو کرنا تا پڑے گا نا اب یاد رکھئے گا کہ جب بھی اگر آپ کو ایمبولینس کو راستہ دیں تو کم سے کم تین چار کیمرے جرور لے کے چلیے گا بھی یہ جسے کہ آپ ان کو دکھا سکو جب ایمبولینس جاری ہو تو پہلے کیمرے جی بھی ضرور بن جاؤ اس کے بعد میں جس کو بھیجنا ہے وہ جائے لیکن یہ سب سے بڑا سوال سوچنے کا بھی ہے جب ایمبولینس کو راستہ دو گے تو کیا ضرورت پڑے گی یا کونوں ضرورت پڑے گی بھائیہ کہ آپ کیمرے لگا کر کے اور اس میں اپنے آپ کو دکھا کر کے یہ دکھائیں کہ ہم نے جب ہمارا کافی لے جا رہا تھا ہم نے کافی لے کو روک کر کے اور ہم نے ایمبولینس کو راستہ دیا ایسے نہیں لی آپ مان سکتے تھے کہ اپنا اپنا کافی لے روکا ایمبولینس کو جانے دیا جو پیشنٹ کو ہسپیٹل جانا تھا وہ صحیح سلامت ہسپیٹل پہنچ گیا ہو ایسا بھی کر سکتے تھے کوئی ضرورت ہو تھی نہیں کہ اس کو آپ کیمرہ لگا کر کے اور پھر اس کو ہائیلائٹ کریں سوشل میڈیا پر چلائیں لوگوں کو سامنے دکھائیں کہ ہم کتنا اچھا کام کرتے ہیں بھائیہ پردان منتری جی پورا دیش جانتا ہے آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں آپ مہنگائی کو لے کا بڑے سینسٹیو ہیں آپ مہنگائی پہ بہت دھیان دیتے ہیں سب لوگ جانتے ہیں بے روزگاری پہ بہت دھیان دیتے ہیں بھائیہ ایمبولینس کو تو بخصید ہو کم سے کم لیکن سوچنے والی بات تو بنتی ہے دوستو کہ آخر کار جب ایمبولینس جائے تو اس کو چپ چاپ سے آپ راستہ دیتے ہیں آپ پردان منتری نہ بنیں آپ پردیش کے پردان منتری نریند موڈی کی طرح کام نہ کریں آپ اپنا سیمپل سا کام کریں جب آپ کے سامنے ایمبولینس ہو کے گجرے آپ کے سامنے سے ایمبولینس آئے جب آپ ایمبولینس فس جائے یا آپ رواستے میں ہو تو ہٹ جائیں اور پہلے ایمبولینس کو جانے دیں اور اپنا کیمرہ آف رکھیں یہ والا کام دیش کے پردان منتری مانی ہے نریند موڈی جی کو کرنے دیں دھنیواد